السلام علیکم ناظرین آج عزیز اعظم شہباز صریف نے نوشہرہ کے سل ابزدہ علاوہوں کا دورہ کیا ان کے ہمراہ مسلم لیگنون کی مقامی قیادت اختیار ولی اور امیر مقام بھی موجود تھے ڈی سی نوشہرہ میر رضا اوزگن نے ان کو صرف کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی جب پانی چڑھنا شروع ہوا اور یہ پیلا دن تھا دوپیر کے ٹائم پہ وی گوڈ اسٹریس کال کے وہاں سے پانی ایمپی دونا شروع ہوا اب آدی میں کچھ جگہوں میں تین فٹ کچھ جگہوں میں پانچ فٹ ابھی بھی لوگ اپنے گھروں میں کیتے ویلیبل سے دی چھوڑے تھے لیکن مولی علم شہبہ صرف نے متاثرین کے لئے قائم مختلف کمبوں کا دورہ بھی کیا اور سہولیت کا جائزہ لیا اس کے علاوہ مزید کسی بھی قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج صبح سے ہی نوشہرہ کے مختلف علاقوں سے پانی کم ہونا شروع ہو گیا تھا اور حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ذلع انتظام کی جانب سے اب بھی منع کیا جا رہا ہے کہ عوام نشیبی علاقوں میں جو کہ زیراب رہ چکے ہیں اس طرف نہ جائیں کیونکہ دیواریں خستحال ہو چکی ہیں اور گھروں میں جانے سے کسی قسم کا مزید جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا فیلحال کیمپو میں ہی رہنوں کو ترجید ہیں اور اس کے علاوہ بند چھوٹنے کا بھی خطرہ رہتا ہے کیونکہ بند ابھی بھی آور فرو چل رہا ہے اور جب پانی کم ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر بھی بند چھوٹنے کا خطرہ رہتا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ یہ علاقے زیراب آنے کا خطرہ رہتا ہے اس کے علاوہ ذلع انتظام نے اب تک جو ہے بڑے بہتر انداز میں سیلاب کو کنٹرول کیا ہے تمام صورتحال کو لیکن اب مختلف قسم کے سامپ اور مختلف قسم کے حشرات جو کہ پانی کے ذریعے مختلف علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں ان کا بھی شدید خطرہ پیدا ہو چکا ہے جو خواتین گروہ میں صفائی سترائی کا کام سر انجام دیں گی ان سے اتماس ہے کہ وہ احتیاط کریں اور احتیاطی تضامی اختیار کریں زلین جزامے سے درخواست ہے کہ وہ ہسپتالوں میں سامپوں کے حوالے سے اور مختلف موزی امراض کے ویسین اور عدویات کی فرائمی کو یقین ہی بنائیں اور کیمپس کے اردگرد بھی مختلف قسم کی طبیعی سہولیات مہیا کی جائے تاکہ کسی بھی قسم کی ناخوشکوار حالات سے نمٹا جا سکے یہ علاقہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرکز کا علاقہ ہے نوشیرہ کا تبلیغی مرکز اور دوبیگارڈ کا علاقہ جہاں پر پانی اب تک موجود ہے اور یہ نوشیرہ کا جنرل بس ٹینڈ جہاں پر کنٹرمنٹ کے انتظامیہ صفائی میں لگی ہوئی ہے لیکن پانی تحال موجود ہے اور کافی حد تک کمی آ چکے یہ سابق آگورنمنٹ ہائی سکول نمبر دو جہاں پارکنگ موجود ہے وہاں پر بھی اب تک پانی کی موجودگی ہے لیکن اس میں کمی آ چکی ہے اور صفائی سترائی گا کام اب یہاں پر بھی جاری کیا جائے گا تو مختلف علاقوں کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ مختلف لوگ جو مختلف مالک میں رہتے ہیں اور اپنے علاقے کے حوالے سے خبر لینا چاہتے ہیں وہ متظر رہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی طریقے سے اپ ڈیٹ مہلیہ کی جائے اور ان علاقوں کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ سکیں یہ نمبر ایک گورے مٹھائی سکول نمبر ایک کا علاقہ ہے اور مزید اپ ڈیٹ کیلئے دیکھتے رہے سینل اردو اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں